اسلام علیکم مراد گھوڑے سے ایسے کھیرا گائز جیسے اب اٹھنی سکے گا اور بھارات بھی نہیں جا سکے گی جتنی جلدی تھی منت کو بھارات دیکھنے کی اس سے کہیں جلدی مراد کو بھارات لے جانے کی تھی اللہ اللہ کر کے تو بھارات پہنچ گئی بڑے بھئیہ نے جب حق مہر بتایا تو سب پریشان ہو گئے بڑے بھئیہ حق مہر لکھوا رہے تھے یا پھر سعودہ کر رہے تھے مراد کے امی جی نے جب سنا تو ایسور مچایا اور چکھنا شروع کر دیا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اتنا زیادہ حق مہر بڑے بھئیہ نے کہا کہ آپ حق مہر نہ دیں مگر لکھوانا ضروری ہے ویسے یہ بھی عجیب بات ہی کہ حق مہر لکھوانے کے بعد حق مہر کی رقم تو دینی ضروری ہوتی ہے لیکن اب شاید بس نام کا حق مہر لکھوائے جاتے ہیں یا دینے کا کونسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے یا شاید کئی لوگ حق مہر کی رقم دیتے ہوں خیر امی جی بڑے بھئیہ کی باتیں سن کر ایسے غصے میں آئیں ایسے غصے میں آئیں کہ مراد کو کہا چل بیٹا اٹھ کھڑا چلنے کی باری آگئی ہے یہاں آپ نہیں بیٹھنا بہت بیزدی ہو گئی ہے اتنی زیادہ حق مہر مراد بچھارہ پریشان ہو کے سوچنے لگ جاتا ہے کہ اب کیا کروں اب تو نکاح کا ٹائم آگئے ہے اب تو بھرات بھی آگئی ہے اور اس وقت پھر رولا ہو گیا ہے اب ایسے کیا کروں کہ جانا نہ پڑے مراد ایسے ہی دکھی بھرے الفاظ میں کہتے ہیں امی جی میری کمر میں درد ہو رہی ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا میں بھلا کیسے کھڑا ہوں آپ کو پتہ تو ہے میں کتنے بھرے طریقے سے گھیرا ہوں بس پھر امی جی بچارے پریشان ہو جاتی ہیں مراد کو دیکھ کر اور اس طرح پھر آہستہ ہے اس طرح معاملہ بھی تھنڈا ہونے لگ جاتا ہے پھر سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حق مہر کی رقم بھی طے پا جاتی ہے نکہ بھی ہو جاتا ہے دونوں کا منت جیسے ہی آتی ہے تو خوشی کے مارے مراد بچارہ بھول جاتا ہے کہ میں کچھ دیر پہلے تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا فوراں سے کھڑا ہو جاتا ہے مراد کی امی جب یہ والے سین دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بچے کو کہ اچانک سے کیا ہو گیا جو ہل نہیں سکتا تھا وہ دلہن کے ہاتے ہی کھڑا ہو گیا اور اتنا خوش وہ تو پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے مرادی گھر میں تو پہلے بس کہنے کی سیاہ پہ تھے گائز اصل پرابلم تو اب شروع ہونے والی ہے مراد کی شادی میں شاکت کے نہ ہونے سے شادی لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے تو ہو گئی اگر شاکت ہوتا تو شادی نہ ہوتی گائز شاکت اپنی حرکتوں کی وجہ سے تھانے پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیوی نے ایسا شور مچایا ہوتا ہے ایسا شور مچایا ہوتا ہے اور اپنی ماں کے ایسے کان بھرے کہ بیچاری منت بے ہوش ہو گئی اور جب وہ ہوش میں آئی تو گائز ہوش میں ہی نہیں تھی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے کبھی کون موٹھا کے آ جاتا ہے تو کبھی کون موٹھا کے آ جاتا ہے مراد اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ امی اور گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ کیا ہم پہلے ایک دوسرے کو مل چکے ہیں کیا ہم پہلے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تھوڑا ڈسٹینس رکھو وہ یہ سن کر اپسٹ ہو جاتی ہے کہ اب دھور کیوں اب تو شادی ہو گئی ہے اب گھر والوں کو کیا مسئلہ ہے منت بیچاری کو کیا خبر کہ مسئلہ تو اب شروع ہوا ہے نہ ختم ہونے والے سیاپے مراد کی بڑی بہن جس کا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کا سارا خرش تو مراد اٹھاتا تھا اسی نے ہی تو سب سے پہلے آگ لگانا شروع کی کیونکہ وہ تو پریشان ہو گئی جب وہ دیکھتی ہے کہ مراد کتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہے منت کا اس کو تو اپنی پڑ جاتی ہے سب سے زیادہ غلط فہمی اور بدکمانی اسی نے پیدا کی اور وہی اپنی ماں کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ مراد منت کی اتنا خیال رکھ رہا ہے اس کی فکر کر رہا ہے اس کو اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں مراد منت کی چکر میں آ کر ہمیں نہ بھول جائے مراد تو جلا گیا ہمارے ہاتھوں سے بھئی ہم بہنیں اب کیا کریں گی اب اس نے کہاں پوچھنا ہے بہنوں کو اب تو بس منت کی اشاروں پر چلے گا بس ایسی فضول سی باتیں وہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں ماں خاموشی سے جا کر سو جاتی گائز لیکن جب ندرت نے اسے بھڑکایا ایسا بھڑکایا امی جی کو ان کا تو بلڈ پریشر ہی ہائی ہو جاتا ہے اپنی نئی دلہن کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور پھر وہ ہی شور مراد اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر امی جی کے پاس آ جاتا ہے دوبارہ سے ڈاکٹر کو لے آتا ہے امی جی سے کہتے کہ امی جی تھکاور کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے آپ سوئیں آرام کریں تاکہ آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو سکے جیسے ہی وہ اپنی نئی دلہن کے پاس جانے لگتا ہے تو اس کی بڑی بہن ندرت اسے کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ اب کہاں تم پوچھو گا ماں کو اب تو تم ماں کو چھوڑ کے اپنی دلہن کے پاس جاؤ گے وہ حیران ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں بس پھر وہ دانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ ابھی تمہاری دلہن کیا آئی تم تو ماں اور بہنوں کو ہی بھول گئے وہ پیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہیں پر بیٹھ جاتا ہے ادھر منت انظار کر رہی ہوتی ہے نکی اس کے پاس آتی ہے اور آ کر بتاتی ہے کہ بھابی آپ سو جائیں امی کی طبیت جب خراب ہوتی ہے تو مراد بے امی کے پاس سوتے ہیں منت حیران ہو جاتی ہے کہ شادی کی پہلی رات بھلا دلہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہاں جائیتا ہے اور کیوں چھوڑ کر گیا منت مراد کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے گا اس ایک دوسرے سے شادی کھرنے کے لیے اب ایک گھر میں رہ کر بھی یہ ایک نہیں ہو سکیں گے منت بیچاری بہت کوشش کرے گی کہ شادی چلا سکے وہ مراد کے ساتھ رہے لیکن مراد منت کو عزت نامان نمحبت دے سکے گا کیونکہ بہنہ ایسا کرنے نہیں دیں گی بہنے اس کو اس کے پاس جانے ہی نہیں دیں گی بلکہ ہر وقت اس کو بھڑکایا کریں گی اور جب وہ بہنوں کی باطن نہیں مانے گا تو وہ اپنی ماں کو مہرہ بنا کے مراد کے آگے کر دیں گی اس طرح ماں اور بیٹے میں اختلاف شروع ہو جائے گا اور یہ سب کا الزام وہ منت پر ڈال دیں گی کہ اس نے ورغلایا ہے مراد کو ورنہ ہمارے بھائی نے تو آج تک ماں کے سامنے اچھی آوازیں بات ہی نہیں کی تھی اس نے آتے ہی ماں اور بہنوں سے ہمارے بھائی کو جدا کر دیا بیچاری منت رات بھر انتظار کرنے کے بعد بھی جب صبح نگی بتاتی ہے منت کو کہ آپ ناشتہ کر لیں بھائی تو تھانے گئے ہمیں ہیں شوکت بھائی کو چھڑانے کے لئے اور تب تک نہیں آئیں گے جب تک وہ شوکت بھائی کو نہیں لائیں گے کیونکہ امی نے تو یہی حکم دیا ہے کہ تب تک گھر نہ آنا جب تک شوکت بھائی ساتھ نہ آئیں بھائی کو گھر آنے کی اجازت نہیں ہے یہ سن کر منت بہت ہی اپسٹ ہو جاتی ہے بڑے بھائیوں بھی ملنے کے لئے آ جاتے ہیں اس سے پہلے منت اپنا پورا سامان اٹھاتی ہے اور پریشان ہو کر دکھ برے لہجے سے کہتی ہے کہ میں ان جہلوں کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتی بھلا کوئی نئی نویلی دولن کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے اس کو دولا ہی نہیں ہے اور یہ بجائے اپنے نویلی دولن کا خیال رکھنے کے اس کے ولیمی کی تیارے کرنے کے یہ اپنے مسلمے پڑے ہوئے ہیں یہ اس قدر جہل ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی بس پھر اس کے بھائیوں آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ساتھ چلو میرے تم آبس میرے ساتھ چلو بس وہ کھڑی ہوتی ہے لیکن جانے کی حمد نہیں ہوتی وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے اب تو اس ڈرامے میں سیٹ سٹوری شروع ہو گئی ہے